وزیر آدم شہباد شریف نے بلوچستان کے کسانوں کے لیے تاریخی پیکج کا اجرا کر دیا کوئٹا میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے شہباد شریف کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھی تلق فیصلے نہ کیے تو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ہم کرزوں میں جکڑے ہوئے ہیں سولر بن صوبے کے لیے ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھی کرزوں نے ہماری مسئلوں کو بھی گروی رکھ دیا کرزوں سے جان چھڑوانے کے لیے وفاق صوبے اور متلقہ ادارے کام کریں گے تو آنے والی نسلیں دعائیں دیں گی اگر تین سال بعد دوبارہ آئے ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو ہمارے لیے ڈوب ملنے کا مقام ہے وزیر آدم وزیر پولے کے وفاق بلوچستان سے مل کر صوبے کے اٹھائی سزار ٹیوب ویلز کو شمسی طوانائی پر منتقل کرے گا ٹیوب ویلز کے شمسی طوانائی پر منتقل ہونے سے کسا روشان ہوگا موسیقی ایم ایف کے ساتھ یہ ہمارا آخری پرگرام نہیں ہوگا وزیرہ خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی جریدے کو انٹرویو کہا اس ماہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاک لیول محاید تک پہنچنے کے لیے پر امید ہیں ہمارے پاس اپنے پرگرام کے لیے پانچ سال کا وقت نہیں ہمیں اگلے دو سے تین ماہینوں میں کام دکھانا شروع کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کا انحصار درامدات پر ہے جس کی وجہ سے کرزوں کی اداگی کے لیے مزید کرز لینا پڑتا ہے لوگ رشوت کرپشن اور حراستانی کے ڈر سے ایف بی آر سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے وفاقی وزیرہ خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں کرزوں کی اداگی کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جب تک یہ معیشہ درامت پر مبنی رہے گی ہمیں کرز دینے والوں کے پاس واپس جانا پڑے گا موسیقی مصید آلہ پنجاب مریم نواز کی جارسے فائمیں کو سوللو پینل ریر کی منظوری کی اصولی منظوری دے دی گئی فصید آلہ پنجاب ہنیم گرگ روشن خرانہ سوڑ کے دہت سوللو پینل ریر کی منظوری دے دی گئی انہوں نے روشن خرانہ پروگرام کی منظوری کے لیے کل کاوینہ اجلاس بھی طرف کر تی hey پنجاب کاوینہ سوللو پینل کی مرافیت میں سوڑ کی کل بازاپتہ منظوری دیکھا سوڑا پینل سلی ناگتہ نبوے فیصر پنجاب حکومت ادا کرتے چیف جسٹس کی سروراہی میں تین رکنی بینچ کی نون لیگی جانوما ازر قیوم نارا کی این اے اکیاسی انتخابی عزرداری سے مطالف اپیر پر سمات وکیل احسن بھون نے کہا کہ دوبارہ گنتی میں میرے موقع کامیاب قرار پائے جسٹس اکیل عباسی نے کہا کہ ریٹرننگ افسر نے دوبارہ گنتی کی درخواست پر آرڈر نہیں کیا ریٹرننگ افسر دوبارہ گنتی کا قانون کے مطابق پابند تھا آپ کی درخواست پر دوبارہ گنتی ریٹرننگ افسر کو کرنی چاہیے تھی چیف جسٹس پاکستان نے سوال کیا کہ فارم سنتالیس کیا چیز ہے اور فارم سنتالیس کو قانون میں کیا کہتے ہیں احسن بھون نے بتایا کہ فارم سنتالیس ابتدائی نتیجہ ہوتا ہے حتمی نتیجہ فارم سنتالیس پر جاری ہوتا ہے جبکہ فارم سنتالیس کو قانون میں آرزی نتیجہ کرار دیا گیا جسٹس اکیل عباسی نے کہا کہ اگر ریٹرننگ افسر دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دے تو کیا ہوگا اور ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف دادرسی کا فارم کونسا ہوگا گینیا کی ہائی کوٹ نے پاکستانی صحافی ارچت شریف کا قتل غیرائنی اور غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے ارچت شریف کے اہل خانہ کو دھو کروڑ ستنا لاکھ پاکستانی روپے ہرجانہ دینے کا حکم دیا عدالت نے کہا کہ ارچت شریف کا قتل شناکت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا کینین ہائی کوٹ نے گولی چلانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف پوجداری کاروائی کا حکم دی دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست میں جن حکومتی داروں کا نام دیا گیا وہ اپنی ذمہ داری سے فراد اختیار نہیں کر سکتے دوسری جانب ارچت شریف کی بیوہ نے کینین عدالت کی فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا ارچت شریف کو کیلیا میں انصاف مل گیا مگر پاکستان میں انصاف ملنا پاکستان ہے سپیم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کال ادم قرار دینے سے مطالق کیس میں لاہور ہائی کورٹ بار کی فریق بننے کی درخواست منظور کر لی فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کال ادم قرار دینے کے خلاف دائر اپیل پر سما سپیم کورٹ کے ساتھ ہٹنی لارجر بینچ نے کی جسٹس محمد علی مزر نے استفسار کیا کہ جنہوں نے اپیل دائر کی کیا کیس میں وہ سب فریق تھے جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ سب اپیل کندا اصل کیس میں فریق نہیں تھے یہ معلوم کرنا اہم ہے کہ اپیل دائر کرنے کی اتھارٹی کس کو دی گئی جسٹس جمال مندو قیل نے ریمارکس دیئے کہ قائد آزم نے جہاں زندگی کے آخری آئیام گزارے اس سے آگ لگائی گئی وقیل لطیف خوصہ نے کہا کہ مزرمان کو برے حالات میں رکھا گیا اس پر جسٹس جمال مندو قیل نے دریافت کیا کہ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو کیسے پتا برے حالات میں رکھا ہے اس موقع پر حفیظولہ نیازی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ میرے بیٹے سے جو آخری ملاقات ہوئی اس عدالت کی مہربانی سے ہوئی جسٹس شاہد بحیط نے ریمارکس دیئے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ دیکھیں کیس کی سماد 11 جولائی تک ملتو بھی کرتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیورنل لے انتخابی دھادری کی درخواست پر روزانہ کی بنیاد پر سماد کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اسلام آباد کے تین حلقوں سے مسلم لیکنون کے کامیاب امیدواروں سے دوبارہ بیان حلقی طرف کر لیے جبکہ فارم 45، 46 اور 47 جمانہ کروانے پر تاریخ فضل چودری پر 20 ہزار اور راجہ کورم نواز پر 30 ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا گیا نون لیگ کے تاریخ فضل چودری پر 20 ہزار جبکہ راجہ کورم نواز 30 ہزار روپے جرمانہ دونوں راہماؤں اسلام آباد الیکشن ٹریبیورنل میں فارم 45، 46، 47 جمانہ کروا سکے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے ریمارکس دیئے کہ اگر آئندہ سماعت پر عدالتی آرڈر پر عمل نہ ہوا تو میمبرشپ موطلی کے لیے شوپاوز جاری کریں گے اور اسمیلی رکمیت بھی موطل کریں گے ٹریبیورنل نے کامیام امیدواروں سے دوبارہ بیان حلفی طلب کر لیے خیبر پکتوں خواہ کے بجھر سے دیشتگر تنظیموں کو فنڈنگ کی جا رہی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مصبت سیاست کی ہے معاشی مسائل تاریخی سطح پر پہنچ چکے ہیں دشتگردی کے خلاف جنگ میں عوام افواش نے شہادت دی خیبر پکتوں خواہ میں پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کا سلسلہ جاری ہے خیبر پکتوں خواہ میں نفرت کی سیاست کرنے والوں کا مصبت سیاست سے مقابلہ کریں گے آج پاکستان کو تاریخی مسائل کا سامنا ہے بڑتی مہگائے غربت ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے دن مدن حالات بگڑ رہے ہیں اگر سیاست دان سنجیدی سے مسائل حل نہیں کریں گے تو عوام کے رییکشن کا سامنا کرنا پڑے گا لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعلا پنجاب پرویز الہی زارہ الہی اور راسف الہی کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا جسٹن شمس مہمود مرزا نے درپاس پر فیصلہ سنایا 18 جون کو وفاقی اقومت نے صادق تحریک انصاف پرویز الہی کا نام ایسیل میں ڈالنا تھا جسے انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا تھا دوسری جانت پنجاب اسمبلی میں غیر کارونی بھرتیوں کے کیس پر سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے آج بھی عدالت پیش نہ ہونے کام فیصلہ کیا ہے عدالت نے پرویز الہی اور دیگر ملزمان کو پردے جن کے لیے آج طلب سے رکھا وفاقی وزیراعلا محسن نکوی کا پروٹیکٹیڈ سارپین کو نون پروٹیکٹیڈ کیٹیگری میں شامل کرنے پر شدید تشویش کا اظہار محسن نکوی نے پروٹیکٹیڈ سارپین کو رلیف دینے کے لیے تمام رسپوس کا ڈیٹا طلب کر دیا وزیراعلا کا کہنا ہے کہ ایف آئیے کے تمام ڈیریکٹرز لسکوز کے ڈیٹا کو چیک کر کے ریپورٹ پیش کریں محسن نکوی نے تین روز میں ایف آئیے ڈیریکٹرز کو تمام شواہید جوا کرنے کا ٹاپس دیا وفاقی وزیراعلا محسن نکوی نے پاکستان بھر کے ڈیریکٹرز ایف آئیے کو پروویٹا سسٹم کا ریکارڈ جوا کرنے کا حکم دے دیا کہا تمام شواہید کی جامعہ ریکورٹ وزیراعظم کو پیش کی جائے گی پروٹیکٹڈ سارفی سے زیادتی کا اضالہ کرنا ضروری ہے وفاقی وزیراعلا محسن نکوی کی زیرے سدارت وزارت داقلہ میں بھی اجراس ہوا آور بلنگ کے ایشو کا جائزہ لیا گیا فا یہ حکام نہیں آور بلنگ تو آر برپین دی محرم الحرام کے دوران سکیورٹی خطشات کے پیش نظر ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کی منظوری دے دی وفاقی حکومت کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق وفاق نے اسلام آباد، ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی فوج اور سیویر آم فورسز کی تائناتی کی منظوری تھی نوٹفیکیشن میں کہا گیا کہ فوج کی تائناتی کی تفصیلات متعلقہ حکام کے ساتھ تیہ کی جائیں گی فوج اور سیویر آم فورسز کی تائناتی غیر مہینہ مدت کے لیے کی گئی فوج کی واقعی سے متعلق فیصلہ پاک نے مشاورت سے کیا جائے گا کتنی تعداد میں اور کہاں کہاں فوج تائنات ہوں فیصلہ صوبے کریں موسیقی فوج اور مجالس کے دوران جون کے استعمال پر پورے ملک میں پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ انٹرنیٹ موبائل فون سرویس کے بندش کا فیصلہ سکیورٹی خدشیات کے تنازل میں صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا وزیر داخلہ موسن نقوی کی زیر ستارت امن و امان کے قیام سے متعلق آہم اجلاس سکیورٹی پلان کا تفصیلی جوائزہ لیا گیا وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کی بندش سے شہروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے زمینی حقائق اور سکیورٹی صورتحال کے مطابق پیسنہ کرنے کی ضرورت ہے وفاق، سوبو، ازاد کشمیر، گرگبتستان اور اسناباباگ میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون پراہم کریں گے وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی نے بارشوں کے پیش رزر جلوسوں اور مجالس کے لیے پیش کی پلان تیار کرنے کی ہدایت بھی کی وزیر داخلہ نے سکیورٹی کو مدعہ سے رکھتے ہوئے داخلی اور کارجوی راستوں پر سک چیکنگ کا حکم دیا موسیقی موسیقی مزیراعلا خیبر پختون خواہ علیمین گنڈا پور کا بڑا اقدام کوہارٹ بنو اور ڈی آئی خان جبیئر کے لیے الگ سیکریٹیریٹ بنانے کا اعلان کر دیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری محکمہ داخلہ کو ایڈیشنل چیف سیکیٹری ساؤتھ کی ذمہ داریت تفریز کر دی گئی عابد مجید جنوبی ازلا کے تباہ محکموں کے سیکریٹیریٹ اور ڈیریکٹر ایڈیٹ کے قیام پر کام کریں گے رول آف بزنس میں ترابیم مالی و انتظامی منصوبہ بندی سربس جیلیوری کی تجاویز دیار کی جائیں گی ایڈیشنل چیف سیکیٹری ساؤتھ براہ راست وزیراعلا کو جواب دے ہوگا اس حوالے سے محکمہ انتظامیہ نے الامیہ جاری کر دیا موسیقی 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 کراشی کے علاقے کریم آباد کے قریب دہشتگردوں کی پارنگ میں سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی علی رضا شہید ہو گئے ڈی ایس پی علی رضا پر دو حملہ آبروں نے پارنگ کی ڈی ایس پی علی رضا کے سر میں گولی لگی پارنگ سے گن مین بھی زخمی ہوا علی رضا ڈی ایس پی سی ٹی ڈی انویسٹگیشن تائیونات تھے وہ شہید ایس پی چودری اسیم کے قریبی ساتھی تھے دوسری جانی وزیر داکلا سنز یاول حسن لنجار نے واقعے کا نوٹس لے لیا اور ڈی ایس پی سینٹر سے ریپورٹ تارپ کر لی ملکی معیشت کی بحالی کے لیے ملک بھر میں صداد بجلی چوری مہم جاری عوام کو بجلی کے بہران سے نکالنے کے لیے حکومت اور عسکری قیادت کے اقدامات کے سمرات شروع بجلی چوروں کے خلاف سخت ریکڈاؤن میں ملک بھر سے اب تک ایک سو تین میڈین روپے وصول اور تیرہ سی نزار سے زائر بجلی چوروں کو گرفتار کیا جا چکا دعیس تحتین جولائی کے دوران متلکہ اداروں نے لاہول پجرہ والا فیصل آباد ملتان اور اسلام آباد میں بجلی چوروں سے ایک اربعہ سی کروڑ سے زائرہ وصول کی پشاور، حیدر آباد، سکھر اور کوئٹا سے ساٹھ کروڑ، پینتیس لاکھ وصول کیے گئے متلکہ ادارے بلک بھر سے بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے لیے پورا سی قصور کے نواہی گاؤں رسول نگر کے علاقے مقینوں کا بجلی کے بیتہ حاشہ بلو آور بلنگ کے خلاف سبر جواب دے گیا مظاہرین نے قصور لیسکو آفیس پر دھاوا بول دیا واپڑا اہلکاروں کی دوڑے سے لگ گئیں تفاتیر چھوڑ کر پرار ہو گئے مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی مقاہی تکینا ہے کہ ایسگیو رات کو ٹرانسفورمر کی ڈی اتار دیتا ہے جس سے طوام گاؤں کی بجلی رات بھر بن رہتی ہے گرمی میں پانی پینے کو ترس جاتے ہیں وہ تارے بعد نام آنے گئے تو واپس نہیں جائیں گے شدید گرمی اور ہیٹ ویوز کے باعث کروڑوں اپراد مامون سے زیادہ درجہ حرارت کا سامنا کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں کے جانب سے ایسے متبادل ٹیکنالوجیز پر کام کیا جا رہا ہے جو ایسی کی ضرورت ختم کر دے بارے سے تاروخ اپنے والی کمپنی نے شہد کی مکیوں کے چھتے سے ملتی جلتی ایسی دیوار تیار کر لی جو گرم موسم میں ایسی کے بغیر گھر کو قدرتی طریقے سے تھنڈا رکھنے میں مدد پر آہم کرتی ہے جبکہ بجلی کے بل میں بھی پچاس سے پینسٹی سے تک کمی لاتی ہے پھول آنسنامی یہ دیوار کچھ عرصے قبل اقوام متحدہ کے محوریاتی پرگرام کے مقاملے میں انعام جیتنے بھی کامیاب رہی تھی اور پاکستان میں ہونے والی آئی سی سی چیمپینز ٹوفی کا مجاوزہ شیڈیون سامنے آ گیا سرائی کے مطابق پی سی بی نے گزشتہ ہفتے چیمپینز ٹوفی کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا جس کے مطابق ایونٹ کا انیس فیلوری سے دو مارچ تک پاکستان میں انعقاد کیا چاہے گا یکم مارچ کو بھاگ پاک بھارت میچ اور بھارت کے تمام گروس میچز لاہور میں ہونے کا پہنے سے ہی ریپورٹ کیا جا چکا ہے مجاوزہ شیڈیون کے مطابق پاکستان بھارت نیوزی لینڈ اور بنگا دیش گروپ اے میں شامل جبکہ آسٹریلیا انگلینٹ جنوبی افریقہ اور افغانستان گروپ بی میں شامل موسیقی